اسلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ہوں ابھی برحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی اسٹوڈنٹس سولٹ کے چپٹرز میں آج ہم لیکچر سیون کو ڈسکس کریں گے لیکچر سیون میں ہم فیکٹرز افیکٹنگ دی شیپ آف آئونک کرسٹل کو ڈسکس کریں گے یعنی وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو آئونک کرسٹل کی شیپ پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ان فیکٹرز کو آج ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تو دیر آر تری فیکٹرز دیٹ کین افیکٹ دی شیپ آف آئونک کرسٹل تو تین ایسے فیکٹرز ہیں تین ایسے عوامل ہیں جو اثر ڈالتے ہیں کرسٹل کی شکل پر اس میں سب سے پہلا ہے اسٹوڈنٹس ریڈیس ریشو ریڈیس ریشو ریڈیس آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ایٹم کا یا آئین کا اگر سائز لے لیں فرض کریں یہ ایک ایٹم کا نقلیس ہے اور یہ اس کا لاسٹ شیل ہے ٹھیک تو اس کے لاسٹ ایسے لے کر اس کے نقلیس تک کا فاصلہ اسی ہم آئیونک سائز یا ریڈیس سائز یا ریڈیس سائز بھی کہتے ہیں آئین اور اگر ایٹم تھا تو اسے ایٹم ایک ریڈیس کہتے ہیں یعنی آخری شل سے نقلیس کا ایوریج فاصلہ اب ریڈیس ریشو کیا ہوتا ہے مثال کی طور پر فرض کریں یہ ایک ایٹم ہو جیسے let's suppose یہ سوڈیم کا ایٹم ہے یا سوڈیم کا آئین ہے سی تو سوڈیم کا جو ریڈیس ہوتا ہے وہ 96 پیکو میٹر ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے سوڈیم کے ایٹم کی بات کرو آئین کا نہیں سوڈیم کے ایٹم کا سائز جو ہے وہ 96 پیکو میٹر ہوتا ہے اب یہ ایک سوڈیم کا ہے اور اسی طرح سوڈنس جو کلورائیڈ آئین یا کلورین ہوتا ہے اس کا جو ریڈیس ریشو ہے وہ 181 پیکو میٹر ہوتا ہے تو ار ایٹم کا اپنا ریڈیس ہوتا ہے جسے ریڈیس کا مطلب ہے سمپلی آپ سائز سمجھ لیں اسی طرح سے جو پوٹیشیم ہوگا اس کا 133 پیکو میٹر کا سائز ہوتا ہے زنگ کا جو سائز ہے یا ریڈیس ہے وہ 88 پیکو میٹر ہوتا ہے بالکل اسی طرح آئیڈوجن کا 208 پیکو میٹر سائز ہوتا ہے اب دیکھیں سوڈنس یہ جو ہے اگر اسے ہم کیٹائین بنا لے اور اسے اینائین بنا لے یعنی اس میں سے الیکٹرون نکال دیں اور اس میں الیکٹرون داخل کر دیں تو اب ان دونوں کے ریڈیس کو یا ان کے سائز کو ایک دوسرے پر ڈیوائیڈ کرنا ریڈیس ریشو کہلاتا ہے میں آپ کو آگے چل کے مزید سمجھاتا ہوں ریڈیس ریشو is a ratio ریڈیس ریشو ایک ریشو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ایک ریشو ہوتا ہے between ریڈیس اوف کیٹائین and ان این ریڈیس اوف کیٹائین اور ریڈیس اوف ان این کا ریشو یعنی اوپر کی جانب آپ ریڈیس لکھیں گے کیٹائین کا اور نیچے آپ ریڈیس لکھیں گے ان این کا اور ان دونوں کو جب آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کی پاس آئنز کا معلوم کر سکتے ہیں پیرڈک ٹیبل سے بھی تو ریڈیس ریشو برابر ہوتا ہے ریڈیس آف کیٹ آئن اور ریڈیس آف این آئن ایفیکٹ آو ریڈیس ریشو انڈی ٹرمننگ دی شیپ آف آئینک کرسٹل اثر ریڈیس ریشو کا معلوم کرنے میں شکل کو آئینک کرسٹل کو اس نون از ریڈیس ریشو ایفیکٹ اسے ہم کہتے ہیں ریڈیس ریشو ایفیکٹ یعنی ریڈیس ریشو معلوم کرنے تو ہم کہتے ہیں ریڈیس ریشو ایفیکٹ یا ریڈیس ریشو کا اثر جو ایٹمز کے سائز پر یا ریڈیس پر ہوتا ہے اسے ہم ریڈیس ریشو ایفیکٹ کہتے ہیں The range of radius ratio may be expressed as limiting radius ratio اور جو range ہوتا ہے ریڈیس ریشو کا یعنی کسی بھی ایٹم کا کہاں تک ریڈیس ریشو چلا جائے تو اس کا شکل گول ہوگا یا ٹرائنگولر ہوگا جو بھی شکل کسی بھی آئینک کرسٹل کا بنے گا تو وہ اس کا ایک ریڈیس ریشو کا اسے ہم کہتے ہیں range of radius ratio may be expressed اور جو range ہوتا ہے radius ratio کا اسے ہم ظاہر کرتے ہیں limiting radius ratio میں limiting radius ratio اب میں آپ کو کچھ ایٹمز کے radius ratio بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو شکل کو ڈسکس کرتے ہیں سٹوڈنز جیسے ہم کیلشیم فلورائیڈ کو اگر لے لے یعنی کیلشیم کی کیٹ آئین کو فلورائیڈ کے آئین آئین پر جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ان دونوں کا radius ratio 0.15 سے ہی توڑا سا کم آ رہا ہوتا ہے تو جس کا 0.15 سے یعنی 0.1 سے کم آئے گا radius ratio تو وہ linear structure بنائیں گے بلکل اسی طرح students پھر 0.15 سے لے کر 0.2 تک یعنی 0.1 سے 0.2 تک جن کا radius ratio آئے گا وہ planar triangular geometry بنائیں گے planar triangular شکل بنائیں گے اور اس کی مثال میں amboron trioxide کو لیتے ہیں آئیسی طرح 0.2 سے 0.4 تک جن کا radius ratio نکلے گا وہ tetrahedral structure بنائیں گے وہ tetrahedral structure بنائیں گے جیسا کہ zinc sulfide tetrahedral structure بناتا ہے پھر 0.4 سے 0.7 تک جن کا radius ratio ہوگا وہ octahedral structure بناتے ہیں جیسا کہ studium koloride octahedral structure بناتا ہے پھر 0.7 سے 1 تک جن کا radius ratio چلا جائے وہ بناتے ہیں students body centered cubic structure اور اس کی مثال ہے سیزیم کلورائیڈ کی ٹھیک ہے اس کی مثال ہے سیزیم کلورائیڈ تو یہ تھا students مختلف ھائنز کا یعنی یہ کیٹائن اینائن کیٹائن اینائن ان کو جب ڈیوائیڈ کریں گے تو ان کا radius ratio نکل آئے گا اور ان کے radius کو آپ کہاں سے معلوم کریں گے فرض کریں اب boron ہے اس کے radius کو اور آکسیجن کے radius کو آپ کہاں سے نکالیں گے اسے آپ نکالیں گے periodic table سے پھر ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا result آ رہا ہوگا تو اس radius ratio سے اب آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ point one سے چھوٹے linear structure بناتے ہیں point one سے two تک planar triangular point two سے four تک tetraheadle structure بناتے ہیں point four سے seven تک octahedle اور point seven سے one تک body centered cubic structure اس بھی بن رہے ہوتے ہیں ionic crystals میں اس کے بعد ہم second factor discuss کریں گے جو اثر ڈالتا ہے ionic crystals پر وہ ہے electrostatic force of attraction ہم جانتے ہیں students کے ionic جو crystals ہوتے ہیں ان کے بیچ electrostatic force of attraction پائے جاتا ہے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے ان کے بیچ polar equivalent bonds بھی ہو تو ان کے charges کی وجہ سے ان کی ایک مخصوص shape بنتی ہے لہٰذا ان کے charges بھی اثر ڈالتے ہیں ionic crystal کی شکل پر ionic crystals of electrostatic forces of attraction ionic crystals میں electrostatic کشش کی قوت ہوتی ہے یعنی charges کی وجہ سے کشش ہوتی ہے between ket iron اور an iron میں these forces also help in determining the shape of crystal اور یہ forces help کرتی ہیں معلوم کرنے میں crystal کی شکل کو اس کے بعد last point یا factor جو کہ ionic crystal کی شکل پر اثر ڈالتا ہے وہ poor conductivity conductivity کا مطب ہے بہا آؤ ٹھیک تو کم بہا آئینic crystal do not conduct electricity ionic crystal میں سے بجلی نہیں گزرتی in solid state آئین میں جو آئین کرسٹل ہیں وہ بہت fixed انداز میں پیک ہوتے ہیں تو ان کے جو آئین چاہے وہ پلس ہو یا مائنس آئین ہو وہ free نہیں ہوتے move کرنے کے لیے تو عام حالت میں اس میں سے بجلی نہیں گزر سکتی in solid state their ions are fixed in definite position solid حالت میں ان کے ions شکل بھی چینج نہیں ہو سکتے اس condition میں they conduct electricity when their ions are free to move اور یہ صرف اس وقت آئین crystals conductivity show کریں گے electricity کو conduct کریں جب ان کے ions free ہوں گے اور ان کے ions students کب free ہوتے ہیں یا تو ہم انہیں پانی کے اندر dissolve کر دیں یا پھر انہیں آج کا یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا solids my lecture 7 جس میں ہم نے factors جو ionic crystal کی شکل پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کو discuss کیا تو students امید کرتا ہوں آپ کو lecture سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی مسئلہ ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا چینل کو subscribe لائک اور شیئر کیجئے thank you for watching